اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی امید ہے تمام احباب خیر خریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے ویلن گڑوں گے سیف ان ساونڈ ہوں گے جی میں اور میرا ماشاءاللہ ینگ برادہ عابیدانیف آج ہم ساؤت افریقہ کے صوبہ پوما لانگا کے خوبصورت سے شہر میڈل برگ کی میڈل برگ کی ایک لوکیشن یعنی کہ گاؤں میں موجود ہیں تو یہاں ماشاءاللہ ایک اللہ کے نیت بندے نے خوبصورت سی مسجد بنائی ہے آئیے آپ کو اس کی زیارت کرواتے ہیں ابھی ہم مین روڈ پر موجود ہیں اور مین روڈ پر مسجد کا بورڈ لگا ہوا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ مسجد عمر الفاروق عربی میں اردو میں اور انگلیش میں نام لکھا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت سا بورڈ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ مین روڈ جا رہا ہے یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم اس سائیڈ پر لوکیشن والی سائیڈ پر ٹرن ہونے لگے ہیں یہ حضرت عمر الفاروق تو ابھی ہم اس گھاؤں یا لوکیشن کی طرف مڑ چکے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دور جا کر آپ کو مسجد کا منظر بھی نظر آئے گا جس راہ چل گئے ہیں کونچے بساتی ہیں جس راہ چل گئے ہیں کونچے بساتی ہیں ابھی ہم موجود ہیں جی میڈل برگ کی بڑی خوبصورت لوکیشن ہے ایک روک ڈیل یعنی کہ ایک گاؤں ہے افریقہ کا اس میں تو آپ کو یہ میرے پیچھے ماشاءاللہ اللہ کریم کا خوبصورت کا مزید نظر آئی ہو اس کے کمپلیکس میں ابھی ہم موجود ہیں اس کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں ہمارے ساتھ آئے رہنے ہیں ہمارے ساتھ آئے رہنے ہیں یہ اپنے علیہ السن بھائی ہیں ماشاءاللہ یہ ہمیں مسجد کی زیارت کے لیے لے کر جا رہے ہیں زہر کا ٹائم نکل چکا ہے تو اس وجہ سے مسجد عموماً باندھ ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کاری گری کی ہوئی ہے اللہ کے نیک بندے نے یہ جماعت ٹائمنگ اس کے ساتھ یہ ٹائلٹ کا ایریا اور ماشاءاللہ اللہ کریم کتنا خوبصورت جو ہے وزو خانہ بنا ہوا ہے اور یہ فلی جو ہے ماربل سے اس کو سجایا گیا ہے اور لیچے یہ کارپیٹ آپ دیکھیں یہ جی بورڈ لگاو اللہ خواہو ہے اس پر ان دا نیم آف اللہ موسکا ان موس مرسی فول اس مسجد اس مسجد اوورسین بائی زہرہ فاؤنڈیشن ماشاءاللہ ابھی ہم مسجد کا دو جو اندری حصہ ہے اس پر چلیں گے جی اللہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ موسیقی 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 جی حضرات زیبکار آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اسمانی اور گہرے نلے کلر کا اس پر کارپٹ بچھا ہوا ہے اور یہ سائیڈز پر جو کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں ان کا بھی ایک اپنا ہی خوبصورت رنگ ہے اور نمازیوں کی سہولت کے لیے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت فین لگے ہوئے ہیں اور آب و ہوا کا جو انتظام ہے it is awesome the beautiful house of اللہ سبحانہ و تعالی ابھی میں محراب میں کھڑے ہو کر ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کاری گری کہ کتنا خوبصورتی سے کسی نے اللہ لکھا ہوا ہے امام صاحب کے بیٹھنے کے لیے بہت ہی خوبصورت ممبر اور قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں جی رحل شریف پڑی ہوئے ہیں اس سائٹ پہ بھی تسبیحات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اور مجھے کبھی امید ہے کہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے امام صاحب کا اور خادمی مسجد جو ہیں ان کا کمرہ بھی موجود ہیں علی حسن بھائی بتا رہے ہیں جی یہ لیڈیز سلا فسیلیٹی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ 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 کیا کہنے اور اس کے ساتھ یہ لیڈیز وضو خانہ اور بات اور اس کی جو انٹرنس ہے وہ اس سائٹ پہ ہے جی لیڈیز کی ماشاءاللہ سبحاناللہ اور یہ جو روم ہیں یہ سپیشلی اگر کافیلہ یا جماعت آئے تبلیغ کے لیے تو یہ ان کے لیے روم جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اور یہ اوٹسائٹ کی جو انٹرنس ہے وہ وہ ہے ایک زیٹیز کو کہہ سکتے ہیں انٹرنس بھی کہہ سکتے ہیں اس کا محلے وقوع میں آپ کو بتا دوں کہ آپ میڈل برگ سے ایکسٹینشن 24 روکڈل ناظرات سے جب اینڈ 12 یا اینڈ 4 کی طرف چڑے نا تو رستے میں روکڈل لوکیشن آتی ہے اس میں یو سیو ہے یو سیو کا بورڈ مین روڈ پر ہی لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی مسجد عمر الفاروق کا بھی بورڈ لگا ہوا ہے وہاں سے آپ آکے اس میں نماز پڑھ سکتی ہے جو آؤٹسائٹ سے مین گیٹ ہے جی وہ یہ ہے اور اس کے ساتھ یہ چھوٹا گیٹ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ماشاءاللہ جو جو ٹینگ وارٹر کی فسیلیٹیز کے لیے اور باہری جو کمرے بنے ہوئے یہ وہ والی سائل ہے اور یہ ہمارے پیارے دوست علیہ السین بھائی اور آبید بھائی یہ تھی جی آج تک کی بڑی خوبصورت ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگتی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ